اسلام علیکم پیارے دوستو آپ لوگوں کو حکمی چینل میں ویلکم کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں نے اس لئے بنائی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کے لئے نوڈلز کا بہت ٹرنڈ چل رہے ہیں لوگ کو سستہ اور جلدی کھانے کھانے کی چکر میں پیٹ بھرانے کے چکر میں نوڈلز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان نوڈلز کے جو نقصانہ تھے وہ میں نے بہت پڑھی ہے تو لیکن جو میں کہتا ہوں تو آپ لوگ کم یقین کریں گے کیونکہ آج کا لئے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر نازش کی جو ویڈیو ہے جو آپ کا دو گھنٹے میں حضم ہو جانا چاہیے جو آپ کا چھوٹا سکر پیلوالا کیامرہ آتس کو ڈالکے دیکھا گیا ہے ریسٹرش کے بطاوے اس میں کیامرہ نے جا کے جب آپ نے دیکھا تو انسٹر نوڈلز ویسے کے ویسے پڑے ہوئے گئے جبکہ کوئی اور کھانا اتنی دیر میں حضم ہو جانا چاہیے تھا اب جب یہ حضم نہیں ہوتے یہ آپ کے اندر کوئی جو سارے افیکس ڈوٹنگ اور سب کچھ اکاوز کرتے ہیں ان کے اندر تیزروریٹیز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کا یہ حضم اچھا نہیں کرتے اس کے اندر کوئی پروٹین نہیں کوئی فائبر نہیں یا تو ہونا کہ یہ بہت اچھے نیوٹریس قسم کا کھوڑ ہے نو نتھنگ ان کے اندر ہی کچھ بھی نہیں اس کے اندر سوڈیم زیادہ ہے اس کے اندر یعنی کہ نمک کی قوٹیٹی بہت زیادہ ہے اور نمک ایٹس ہے ہائپرٹینشن بلڈ پریشر کرنا دل کی بیماریوں کا باعث ہے جو لوگ یہ انسٹر نوڈلز لیتے ہیں ان کو میٹابولک سنڈروم ہونے کا خطشہ ہوتا ہے میٹابولک سنڈروم کیا ہے وہ ایک دو تین بیماریوں کا کلسٹر ہوتا ہے جس میں دل کے مسئلے مسائل سٹوک یعنی یہ فالش ہو جانا بلڈ پریشر زیادہ ہو جانا شگر کا مرض آپ کو ڈیویلپ ہو جاتا ہے جو لوگ یہ انسٹر نوڈلز کھاتے ہیں تو یہ اگر آپ امیلگم میں دیکھیں تو یہ کوئی بینیفیشل چیز ہے ہی نہیں وہ چیز جو ہم گھر میں اچھی طرح خود سے بنا سکتے ہیں ساعت سترے طریقے سے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن لیکن ڈاٹر نازش یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن آپ خود بنا سکتے ہیں گر میں تھوڑا سا ٹائم لگائیں زیادہ زیادہ کوشش کریں کم آئل کے ساتھ بنائیں چیزیں دیسی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ زیادہ استعمال کریں